ازرائیل و فلسطین بیلٹس سامراجی نے سویم کو ایک وکڑ پرستیتی میں پایا جہاں ایک طرف حگنا ارگون اور لوہی نام کے سنگٹن بیلٹس کے ورود حسات مک ودرو کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہزاروں یہودی سرنارتی تتکالین فلسطین میں سرن مانگ رہے تھے تب 1947 میں بیلٹس سامراجی نے ایک ایسا اپائی نکلنے کی گوشنا کی جس سے عرب اور یہودی دونوں سمپردائی کے لوگ سیمت ہو بیلٹسوں نے دونوں کو خوش رکھنے وے اپنے ہی دیکھتے ہوئے سنگٹراشٹ سنگ دوارہ فلسطین کے ویبازن کو 29 نومبر 1947 کو مانیتہ دے دی جس کے آنترگت راجیے کا ویبازن دو راجیوں میں ہونا تھا ایک عرب اور ایک یہودی جبکہ یروسیلم جسے جیروسیلم بھی کھا جاتا ہے کو سنگٹراشٹ دوارہ راجیے کرنے کی بات کہی گئی یہ کچھ ایسا ہی دارمک ویبازن تھا جیسا کی بھارت کے دو ٹکڑے کر کے بھارت پاکستان بنے آیا گیا تھا اس ویوستہ کو یہودیوں دوارہ ترنت مانیتہ دے دی گئی وہیں عرب سمودائی نے نومبر 1947 میں تین دنوں کے بند کی گوشنا کر دی اور اسی کے قارن گرہ یود کے حالات بن گئے جس سے قریب ڈائی لاکھ فلسطینی لوگوں کو راجیے یعنی وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اس کے بعد مائی 1948 کو یہودی سمودائی نے بیٹس آدیس کے پہلے ہی سوت انترتا کی گوشنا کر دی اور اسرائیل کو راشٹر گوشت کر دیا اور ان سب کے بعد آتا ہے ہنسک پردسنوں وی یودوں کا دور اسرائیل کے سوئم کو راشٹر گوشت کرنے کے بعد سیریا لیبیا ویراک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تب ہی سے عرب اسرائیل یود کی شروعات ہوئی بعد میں سعودی عرب مصر اور یمن بھی اس سنگرام میں الگ الگ راستوں سے سامل ہو گئے لگ بگ ایک ورس بعد یہ یود سماپت ہوا اور ویرام کی گوشنا ہوئی اس دوران دیسوں کی سیماوں میں کئی بدلہ ہوئے مصر نے گازہ پٹی پر عدی کار کر لیا تتا اسرائیل کی سیما بھی پہلے کی بانتی زیادہ وستاریت ہو گئی اس یود کے دوران قریب سات لاکھ فلسطینی وستاپیتوے اور ان سب کے بیچ 11 مائی 1950 کو اسرائیل نے سنکراشتر کی مانیتہ حاصل کر لی تو یہ کہانی تھی اس ویواد کے سروع ہونے کی اب آپ کو کچھ پرمک مدے بتاتے ہیں اتنے لمبے چلنے والے اس سنگرس کی پہلا جو مدہ ہے وہ ہے ویسٹ بینک یہ جورڈن وی اسرائیل کے مدیشتی تھے اس کا ایک سب سے بڑا سہر ہے راماللہ جو کہ فلسطین کی واسطہ ایک پرساسنک رازدانی ہے اسرائیل نے ورس 1967 کی یود میں اس پر اپنا عدیقار کر لیا دوسری مکی وجہ ہے گاجہ پٹی یہ اسرائیل وی مصر کے مدی ہے اور اس پر بھی اسرائیل کا نیانترن ہے تیسری مکی وجہ یا کارن ہے یروشیلم یہ ویوادد عطیت میں بسا ہوا سہر ہے ساتھ ہی اس سہر کا ویسیش دھارمک میتوے کیونکہ یہ یہودیوں مسلم اور عیسائیوں کی سما ناستگا کے اندر ہے یہاں عیسائیوں کے لیے پویتر سیپولکر چرچ مسلموں کی پویتر مسجد اور یہودیوں کی پویتر دیوار استیت ہے اب آپ کو ویستار سے بتاتے ہیں ان پویتر استانوں کے بارے میں کیونکہ اصل ویواد کی وجہ انہی دھارمک استانوں کے اردگرد گھومتی ہے یروشیلم میں ایک چرچ ہے سیپولکر چرچ یہ دنیا بر کے عیسائیوں کے لیے ایک خاص استان ہے کیونکہ عیسائی مت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ عیسائی مسیح کو یہی سولی پر لٹکیا گیا تھا اور یہی ویستان ہے جہاں عیسائی پھر جیویت ہوئے تھے دوسرا دارمکستان ہے یہ یروشیلم میں اسلام کی تیسری سب سے پویتر جگہ ہیں کیونکہ مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی یاترہ میں مقہ یہی سے آئے تھے اور سبھی پیغمبروں سے دعا کی تھی یہی سے کچھ دوری پر ایک آدھار سلحہ رکھی ہے جس کے بارے میں مسلمان مانتے ہیں محمد یہیں سے سورک کی اور گئے تھے ان دونوں پویترستانوں کے پاس ہی ایک تیسرا پویترستان ہے وہ ہے پویتر دیوار یہ یہودی سمودائی کا پویترستان ہے کیونکہ ان کے انصار یہاں کبھی ان کا پویتر مندر ہوا کرتا تھا یہ دیوار اسی کی بچی ہوئی نیسانی ہے یہودیوں کے انصار یہیں پر سب سے پہلے اس سلحہ کی نیو رکھی گئی تھی جس پر دنیا کا نرمان ہوا ہے جب بھی اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو ایک سنگٹن کا نام آتا ہے اس کا نام ہے ہماس اس کی اسطاپنا 1987 میں مسلم بائچارے کی مانگ ہے تو فلسطین میں ہنسک سنگٹن کے تحت کی گئی تھی اس کا گٹن ہنسک جہاد کے مادیم سے فلسطین کے پرتیک باغ پر مسلم درم کا وشتار کرنے کے ادیشی سے کیا گیا تھا اسرائیل اس سنگٹن کو آت تنکی سنگٹن گوشت کر چکا ہے فلسطین کی مانگ ہے کہ اسرائیل ورس 1967 سے پوروے کی انتراشتی سیماؤں تک سمیت ہو جائے اور ویسٹ بینگ تتہا گازہ پٹی میں سوطنطر فلسطین راجی کی اسطاپ نہ کریں ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ ورس 1948 میں اپنا گھر کھو چکے فلسطین کے سرنارتی واپس فلسطین آ سکے اس کے علاوہ پوروے یروسلم کو سوطنطر فلسطین راشتر کی راجدہ نکوشت کریں اس کے ویپریت اسرائیل کہتا ہے کہ یروسلم اس کا اپنا ابھین انگ ہے اسی لئے وہ یروسلم پر اپنی سم پربوتا چاہتا ہے اسرائیل کی ایک انیہ مانگ یہ بھی ہے کہ سمپونڈ ویسوے اسرائیل کو ایک یہودی راشتر کے روپ میں مانیتہ دیں وارٹمان میں تاجہ ویواد رمجان کے مہینے سے شروع ہوا جب اسرائیل نے پوری یروسلم کے سیکھ جرا سے فلسطینی پریواروں کو ہٹانے کا کام شروع کیا اس کے ویرود میں یروسلم کی مسجد الاقصہ میں رمجان کے آخری جنبے پر انسک پردسن ہوئے اس کے بعد سے ہماس نے روکھیٹ داغنے شروع کر دیے اور اب جنگ جیسے حالات پیدا ہو گئے جس میں کئیوں کی جانے چلی گئی ان سب کے بیچ اب اسلامی دیسوں میں ان کے پرمک سنگٹنوں نے بیٹھ کے کر کے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی کوسی سے شروع کر دی لیکن کیا اسلامی دیس واقع اسرائیل کو جھکا پانے کی حالت میں ہے کیونکہ ان دیسوں میں بھی فلسطینیوں کو لے کر ویرودہ باس نجر آتا ہے پاکستان اور ترکی کے راجنیتہ سخت بیان بازی کر رہے ہیں اور ان دیسوں میں اسرائیل کے بائیکوٹ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں یہ دیس معاملوں کے جانکار کہتے ہیں کہ اسلامی دیسوں کی پرتکریاں دکھاوے بر سے زیادہ کچھ نہیں ہیں زیادہ تر اسلامی دیس راجسائی والے ہیں اور وہاں کی جنتہ کا گصہ جنادیس کی روپ میں آنے کا موقع نہیں ملتا ایسے میں وہاں کے ساسک فلسطینیوں کے سمرتن میں کچھ بول کر رسم ادائی کی کر لیتے ہیں وہاں اگر بات کریں پسچیمی دیسوں کی تو جیدہ تر پسچیمی دیس اسرائیل کے پکس میں نظر آتے ہیں بھارت نے بھی اس معاملے پر بیان جاری کر کے کہا کہ ہماس کو ترنت روکیٹ حملے بند کرنے چاہیے اور دونوں پکسوں کو سانتی استعافیت کرنے کی کوشش سے شروع کرنی چاہیے